اوفیشل سیکلیک ٹیکٹ کے تیت قائم خاصوصیت عدالت نے سائفر گوشکی میں عبران خان کے جوڑیشنگ ریمانڈ میں تیرہ سیتمبر تک توسی کر دی ہے اٹک جیل میں سماعت کرتے ہوئے جج آبوالحسنہ دلکرنین نے چیرمین درگی انتظام عبران خان کی جوڑیشنگ ریمانڈ میں تیرہ سیتمبر تک توسی کر دی ہے یاد رہے کہ گزشتان روز اسلامبان ہائی کورٹ نے توشخانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے پیسلے کو مطلط کرتے ہوئے عبران خان کی اتصاب موطلی اور سمانت پر رہائی کا حکم جاری کیا تھا لیکن پہلے سے تیس اگست تک سائفر گوشکی کیس میں ریمانڈ پر رہنے والے عبران خان کو آج چیر ترہا ہونا تھا اسلامبان ہائی کورٹ نے عبران خان کو بود کے روز بدلقہ دالت کے سامنے پیش کرنے کا بھی حکم دیا تھا لیکن گزشتان رات وزارت قانون کی طرف سے اچانک سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سمان اٹک جیل میں کرنے کا بیان سامنے آیا دوسری طرف پاکستان تیری کے انصاب نے عبران خان کا ٹرائل اٹک جیل ملکلی کے فصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تیری کے انصاب نے دوسری مکورٹہ پاکستان کے دوری مملکت سے کونی بغاوت پر پوری نوٹس لینے کی اتدھا کی ہے تیری کے انصاب کے ترجمان نے ملکی اور عالمی سطح پر انسانی حقوق کی تنظیموں سے غیر آئینی اور غیر انسانی اور عمرانہ اخدام پر برپور آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے تیری کے انصاب کے جاری علامیوں میں بتایا گیا ہے کہ فری ایک فیر ٹرائل ہر شہری کا بنیادی حق ہوتا ہے لیکن تو شہانہ کیس کی طرح اپتائی فرگوٹلک کی کیس میں بھی عمران خان کے بنیادی حق کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے تیری کے انصاب کے ترجمان نے مزید کہا کہ فوجداری زابطہ کی دفعہ ایک سو تا سٹھ کے تحت عدالت میں پیشی کا بنیادی قانونی تقاضہ پورے کیے بغیر عمران خان کا عدالتی ریمانڈ دیا گیا ہے جو تراصر انصاب کا قتل ہے وہ در اسنابادہ ایک کورٹ کے عمران خان کی سزای مطلی کے فیصلے کے بعد اور اب اوفیشل سیکریکٹر عدالت کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آنے پر صورتحال مزید گمبیر ہوتی دکھائی دے رہی ہے ذرائقل کہنا ہے کہ تیری کے انصاب کی لیگل ٹیم عمران خان کو جیل کی صلاحوں سے باہر دکھالنے کے لیے ایک بار بیرسو پریپورٹ کا دروازہ کٹ کٹانے جا رہی ہے